ہماری باتیں وہ بات ہماری ایکٹیو فارم میں ہے یا وہ آپ کے فیسیو فارم میں ہے ایکٹیو فارم کا مطلب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جس میں سبجیکٹ ورب اوبجیکٹ ساری چیزیں اسپشت ہوتی ہیں کوئی بھی چیزیں اس میں چھپی نہیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور فیسیو فارم کا مطلب ہم وہاں پہ استعمال کرتے ہیں جہاں پہ بہت ساری باتیں تو نہیں لیکن جو سبجیکٹ ہوتا ہے اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے یا تو یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمیں معلوم نہیں کہ جو گھٹنا ہوئی ہے جو حادثہ ہوا ہے یا جو بھی کوئی کام ہوا ہے اس کو کس نے کیا ہے کل میں نے بتایا تھا اور اداہرال کے ساتھ بھی میں نے یہ سمجھایا تھا کہ جیسے آپ یہ مان لیں کہ زید نے آصف کو ڈانٹا زید نے آصف کو ڈانٹا اب یہاں پہ شک اور سندے کی کوئی بات نہیں ہے کام ڈانٹنے کا ہوا ہے کون ڈانٹا ہے اور کس کو ڈانٹ پڑی ہے دونوں موجود ہیں لیکن اگر اسی بات کو میں یہ کہوں کہ آصف کو ڈانٹا گیا آصف کو ڈانٹا گیا ٹھیک ہے تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ اس میں میں نے صرف اس انسان کا نام لیا ہے جس کو ڈانٹ پڑی ہے جس نے ڈانٹا ہے میں نے اس کا نام نہیں بتایا جیسے آپ کہنے دیں کہ میں نے مارا آج بچوں کو اسکول میں میں نے مارا آپ جانتے ہیں اس میں مارنے والا میں اور مار کھانے والے بچے اب اگر میں یہ کہوں کہ گھر پہ مجھے مار پڑی گھر پہ مجھے مار پڑی لیکن میں نے یہ آپ کو نہیں بتایا کہ مارنے والے اببو تھے کہ امی تھی یا بڑے بھائی تھے یا گھر کے اور کوئی میمبر تھے لیکن میں نے یہ بتایا کہ مار کھانے والے انسان کون ہے جو آپ کے سامنے کھڑا ہے ٹھیک ہے مجھے مارا گیا دو دن پہلے مجھے ڈانٹا گیا تو جب بھی آپ کوئی بات بولیں گے یا بات بولنے آپ جائیں گے تو زائد سی بات ہے اس میں جو ورڈ کا آپ استعمال کرنے جا رہے ہیں اس ورڈ کو آپ یہ ضرور سمجھ لیں کہ آپ کی جو بات ہے وہ ایکٹیو فارم میں ہے کی پیسیو فارم میں ہے آپ اگر راہل کے بارے میں بولنے جا رہے ہیں تو کیا راہل کوئی کام کرنے والا ہے وہ دکھانے آپ چاہتے ہیں یا راہل کے اوپر کوئی کام کیا گیا ہے یہی دو چیزوں کا خیال کیا جاتا ہے انگلیش میں اور اگر یہ دونوں کھنسیپٹ آپ کا کلیر ہے تو نو ڈاؤٹ آپ کو بڑی آسانی ہوگی آگے بات کرنے میں بھی بات کو سمجھنے میں بھی اور انگلیش میں لکھی باتوں کو بہت آسان زبان میں آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں یہ کھنسیپٹ اگر آپ کا کلیر نہیں ہوگا تو آپ یقین مانئے کہ جو مجرم ہوگا اس کو آپ نردوش بنا دیں گے اور جو نردوش ہوگا اس کو آپ مجرم بنا دیں گے اتنا فرق اس میں ہو جاتا ہے اب جیسے میں یہ کہوں کہ میں نے پڑھایا I taught اور وہیں میں یہ کہہ دوں I was taught I was taught اب اگر ہمیں verb کی situations نہیں پتا ہے کہ verb یہاں active form میں استعمال ہویا ہے کہ passive form میں تو اکثر بچے یہ سمجھ بیٹھیں گے I was taught میں کہ یہاں بھی یہی بات ہو رہی کہ میں نے پڑھایا اور جو کہ یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ I was taught میں کہ مجھے پڑھایا گیا مجھے پڑھایا گیا میں نے کچھ وابز آپ کو کل دیئے تھے ہندی میں اپنی زبان میں کہ پہلے جو فرق ہے وہ آپ کو اپنی زبان میں معلوم ہونا چاہیے کوئی بھی ایک آپ کام لے لیں جیسے مارنے کا مارنے کا کام اس کو پہلے آپ اپنی زبان میں بنا لیں کہ active form میں کیسے بنے گا اور passive form میں کس طرح بنے گا تو آپ نے کل بڑا اچھا response بھی کیا اور جس سے یہ معلوم ہوا کہ کافی حد تک آپ کو یہ باتیں سمجھ میں آ گئی ہیں کہ کیسے active بنتا ہے کیسے passive بنتا ہے اپنی زبان میں اپنی زبان میں اب ایک verb ہے مارنا کیا ہے مارنا ہے اسی کو اگر آپ اپنی زبان میں استعمال کریں گے اور میں کہوں کہ آپ مارنا جو verb ہے اس کو آپ active form میں استعمال کریے تو آپ بتا دیں گے کہ کوئی مارنے والے کا نام لے لیجئے سمپل سی بات ہے کسی مارنے والے کا آپ نام لے لیجئے فلاں نے فلاں کو مارا وشال نے زید کو مارا زید نے بچوں کو مارا لیکن میں کہوں اسی verb کو passive form میں استعمال کریے تو اب آپ کو یہی کرنا ہے کہ جو مارنے والا ہے جس کو آپ بتانا چاہ رہے ہیں یا تو یہ بھی کبھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو پتا نہیں کہ کس نے کس کو مارا ہے لیکن یہ معلوم ہے کہ مار خانے والا انسان یہ ہے اور مارا کس نے ہے وہ آپ کو نہیں پتا ہے تو ایسی situations میں ہی آپ یہی نہیں کہیں گے یار بڑا تم کو مار دیا گیا بڑی مار کھائے ہو تم اپنی زبان میں ہے نا بڑی تم کو مار پڑی ہے ہے نا کیا بتاؤ وہ راستے میں تھا بہت مار دیئے مجھے ہے نا تو اس طرح کی چیزیں ڈاٹنے کا آپ لے لیجیے ہندی اکشب ڈاٹنا آپ کو پتا ہے جو بات آپ ڈاٹنے سے بولنے جا رہے ہیں اگر آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ شبنم نے انیتا کو ڈاٹا تو آپ انگلش کیا بولیں گے پہلے تو شبنم ہی بولیں گے شبنم اسکولڈڈ انیتا اور اگر یہی بات آپ ایسے بھی کہیں شبنم کو ڈاٹا گیا تب بھی آپ پہلے شبنم ہی لکھیں گے بات کس کے بارے میں ہو رہی ہے شبنم ہی کے بارے میں انگلش میں یا کوئی بھی زبان خاص طرح سے جو ہم جانتے ہیں اردو اور ہندی یا انگریزی اس میں سب سے پہلے اسی کا نام لیا جاتا ہے جس کے بارے میں باتیں ہوتی ہے جس کے بارے میں میں نے بھی کہا کہ شبنم نے انیتہ کو مارا تو شبنم اسکولڈیڈ انیتہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ شبنم کو مارا گیا شبنم کو اس نے انیتہ کو مارا تو پتا چلا کہ اس کو راستے میں پا گئی اپنی سہلیوں کے ساتھ مار خواہ گئی وہ بھی تو راستے میں شبنم کو مارا گیا تو یہ بھی تو اب یہاں پہ شبنم was اسکولڈیڈ بیٹن ڈانٹا گیا ہے نا تو بیٹن ہے اسکولڈیڈ ہے اس کے بعد اسی طرح بہت سے وابز ہیں اب جیسے مالی جی اس نے مجھے بلایا ایک ورب ہے بلانا جب بلانے ورڈ کا آپ استعمال کریں گے تو زائد سی بات ہے بلانے والا بھی ہوگا اور جس کو بلائے گا وہ بھی ہوگا تو اگر دونوں موجود ہیں تو زائد سی بات ہے دونوں موجود ہیں کہ مطلب اگر بلانے والا موجود ہے تو بات ایکٹیو ہو جاتی ہے اور وہیں رکھے ہوئے ہیں شاید گر گئی فس گئی فٹ گئی اب آپ جا کے دیکھ رہے کہ فٹ ہوئی حالت میں پتہ ہے آپ کو کس نے فاڑا ہے تو کس نے بولیں گے آپ میری شٹ فار دی گئی پیسیو میں نہیں پتہ کس نے فاڑا میری گھڑی چوری ہو گئی پیسیو ایکٹیو ایکٹیو اس پیسیو اس کو راستے میں ہی روک لیا گیا پیسیو کنفرم آئیو شور ہی ڈاؤٹ پیسیو تو اپنی زبان میں جتنا زیادہ کھنسیپٹ آپ کا کلیر ہوگا اتنا ہی زیادہ آسانی آپ کو محسوس ہوگی اس بات کو اپنے خیال کو انگلیش میں لے کے جانے کے لیے اور جب تک شک شبہات اپنی زبان میں زیادہ رہیں گے دوسری زبان آکھوائر کرنے کے لیے سمجھنے کے لیے اتنا ہی زیادہ آپ کو پریشانیاں اور الجنوں کا سامنا کرنا پڑے گا ٹھیک ہے آپ کچھ اس کے وصول ہیں کچھ صدحانت ہیں وہ میں آپ کو بتا دے رہا ہوں دیکھیں پیزن ٹینس کے اور تیسرا پیزن ٹھیک ٹینس یہاں پہ دیکھیں آپ سمپلی دیکھیں پیزن کچھ ہیلپنگ ور میں لگ دارا ہوں اس ہے ایم ہے آر ہے اور اس کے بعد یہ دیکھ ہے ابھی ایز امار کو ہم لیتے ہیں ٹھیک ہے ایز امار اور اس کا پیزن ڈیفنیٹ کا میں ایک اگز امپل دے رہا ہوں ہی رائٹس آ لیٹھ آ لیٹھ 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 آ لیٹھ آ آ آ سکھوڑز راہل ٹھیک ہے زید سکھوڑز راہل پہلے والے کا ہے مطلب ہی رائٹس لیٹھر وہ لیٹھ لکھتا ہے اور دوسرے کا مطلب زید سکھوڑز راہل دیکھیں اسی پہ آپ کو پریکٹس کرنا ہے جو ورب ہے کیا ہے اسی ورب کو آپ کو دیکھنا ہے کہ ایکٹیو فارم میں ہے یا آپ کا پیسیو فارم میں ہے انہی دونوں کا امپورٹنٹ یہ دونوں کافی امپورٹنٹ ہے اور اس کو جاننا ہی آپ کے لیے بہت ضروری ہے دیکھیں کام یہاں پہ لکھنے کو بتایا جا رہا ہے اور یہاں پہ ڈاٹنے کو بتایا جا رہا ہے اب اگر لکھنے والا موجود ہے سینٹینس کے اندر تو اس مطلب اس ورب کا استعمال ایز ایکٹیو ہے کیا ہوا ہے ایکٹیو ہوا ہے اگر وہی ورب یہاں پہ دیکھیں اس کو ڈز میں ڈاٹنے کا کام ڈاٹنے والا یہاں پہ ہے تو یہ بھی یہاں پہ کیا ہے ایکٹیو ہے لیکن اگر ہم دوسرا ایکزامپل دیکھیں میں لکھنے جا رہا ہوں یہ دیکھئے زہد is is scolded ٹھیک زہد is scolded ٹھیک یہاں دیکھیں اس کو ل سک آ ٹھرڈ فارم ہے ورکی ٹھرڈ فارم اب یہاں پہ کیا مطلب بھائی کا یوز ہوا نہیں ہے میری بات سمجھ گا بہت بڑا confusion doubt سر بھائی نہیں آیا کیسے پیسو بن گیا بھائی کا یوز ہوا ہے never اور جب سبجکٹ پیتا ہی ہے تو پھر اس کو فیسو میں کیوں بنایا جائے بھائی لگا کے فیسو وہیں پہ ہی تو بنایا جاتا ہے جہاں پہ آبجکٹ پہ کام گوا ہو اور سبجکٹ معلوم نہ ہو تو زید is scolded کیا مطلب زید کو ڈانٹا گیا ہے یا زید کو ڈانٹا جاتا ہے اب دیکھیں اپنی زبان میں تو آپ نے پہچان لیا کوئی بھی بات میں بولتا ہوں کہ مجھ کو بلایا جاتا ہے بچوں کے لیے بازار سے خلونے لائے جاتے ہیں پہ سیو ہے ادھہاپک کا ہمارے سماج میں سممان کیا جاتا ہے جی مہمانوں کے لیے اچھے کھانے پکائے جاتے ہیں پہ سیو ہے ٹھیک ہے اپنی زبان میں تو سمجھ میں آ گیا اب اگر ہم اپنی زبان میں بھی بات کریں گے تو بات یا تو ایکٹیو ملے گی یا تو فیسیو ملے گی ایکٹیو بات وہیں سے شروع کریں جس کے بارے میں بات ہوگی اور آپ فیسیو کی بات وہیں سے شروع کریے جس کے بارے میں بات ہوتی ہے بازار سے کرسیاں خریدی یہی پہچان اگر انگلیش میں کہیں لکھا ہوا ہے تو ہم کیسے کریں گے تو سب سے پہلی پہچان فیرزنٹ انڈیفنیٹ کی میں آپ کو بتا دوں کہ اگر فیرزنٹ انڈیفنیٹ کی وہ بات ہے تو آپ کیسے پہچانیں گے کہ یہ پیسیو ہے جب بھی کبھی is m are کے کوئی ایسا اسٹیٹمنٹ جس میں is m are کا استعمال ہوا ہو اور اس کے بعد جو verb آیا ہے وہ third form میں آیا ہے تو آپ 100% sure ہو جائیے گا مطمئن ہو جائیے گا کہ وہ بات پیسیو ہے وہ بات پیسیو ہے جیسے she is cheated everywhere she is cheated she is seated everywhere وہ ہمیشہ دھوکہ دیتی ہے یہ دیکھیں is آیا look at here بہت important topic ہے بہت زیادہ لوگ confused رہتے ہیں دیکھیں آپ نے جو انواد کیا ہے وہ ہمیشہ everywhere ہر طرف ہر جگہ وہ دھوکہ دیتی ہے تو آپ نے تو یہاں she کو دھوکے باز بنا دیا میں نے کہا میں نے ابھی یہی کہا کہ اگر آپ کو نہیں معلوم ہوگا تو جو مجرم ہوگا اس کو آپ نردوش بنا دیں گے اور جو نردوش ہوگا اس کو آپ مجرم بنا دیں گے آپ نے اس کو یہ بلکہ دھوکے باز نہیں خود دھوکہ خائی ہوئی ہے اور آپ نے اس کو دھوکے باز بنا دیا ہے میری باز سمجھ رہے ہیں دیکھ یہ ہے فرق یہ ہے فرق تو جب تک ایک سمجھ آپ کے اندر پیدا نہیں آئے گی اس وقت تک آپ کو بات کرنا مزہ نہیں آئے گا اور جب سمجھ ایک پیدا ہو جائے گی تو پھر بات کرنے میں بڑا مزہ آتا ہے ریڈنگ کرنے میں کتابوں میں سٹڈی میں بہت مزہ پیدا ہوتا ہے تو اب دیکھیں میں نے بھی کہا کہ is m are یہ present indefinite کی helping واب ہے اور is m r کے بعد جب بھی کبھی واب آپ کو third form میں نظر آئے اس کا مطلب وہ پورا statement وہ پورا sentence passive voice میں ہے passive voice کا مطلب کہ آپ جو is m r سے پہلے یہاں پہ سبجک مانا جاتا ہے وہ یا یہ ڈور نہیں ہوگا بلکہ چیٹنگ کا کام یہ دھوخہ اس نے نہیں دیا ہے بلکہ یہ دھوخہ کھائی ہے تو انواد کیا کریں گے ہر جگہ ہر طرف کہیں بھی وہ چلی جائے اسے دھوخہ ملتا ہے وہ اسے دھوخہ دیا جاتا ہے اسے مورخ بنا دیا جاتا ہے اس کے ساتھ چیٹنگ کر دی جاتی ہے بہت سنجھا رہی ہے اسی طرح یہاں پہ لکھے مال جیسے آئی ایم ایم انفارمٹ ایم انفارمٹ یہاں پہ دیکھئے ایم لگا ہوا ہے ایم آپ صرف اسی کو اسی پوائنٹ کو تین نوٹ کر لیں ایز ایم آر کے بعد اگر ورب میں آخر میں ڈی یا ای دی یا اس کے ریگلر فارمز تھرڑی فارم میں آئے گی اب چونکہ یہ سیکنڈ فارم بھی ہے اور تھرڈ فارم بھی ہے لیکن اس سے پہلے ایم ایم کے بعد جو خنسیڈر ہوتی وہ تھرڈ فارم ہی مانی جاتی ہے تو آئیم انفارمٹ کیا مطلب مدسیر میں انفارم کرتا ہوں یہ ٹرانسلیشن کیا جائے مجھے انفارم کیا جاتا ہے مجھے سوچت کیا